موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبرنامہ سید سلیم جو ایک انجیئرز شلاتے ہیں اور سوشل ایکٹیوز بھی ہیں اور یہ بہت سارے فلائی کے کام بھی انجام دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سیکریٹیٹ کی جو دو مزیدیں شہید ہوئی ہیں کیسی آر نے بنانے کا وعدہ کیا تھا بازابتہ اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا حالانکہ ہمارے خائدین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مزیدیں بن جائیں گی آپ نے دیکھا ایک خانہ مزید جب شہید ہوئی تھی تو ہمارے خائدین بھی یہ کہے تھے کہ مزید اسی جگہ بنے گی لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا اب اس پر سید سلیم جب اس بارے میں کچھ کہتے ہیں تو کچھ بھکتوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور سید سلیم کو گالیاں دیتے ہیں اور ہم نیوز بتاتے ہیں ان کی تو ہم کو بھی گالیاں دیتے ہیں ارے میرے بھائی سچائی بتانا اگر بری بات ہے تو میں یہ سچائی بتاتے رہوں گا اور آپ گالیاں دیتے رہیے ہم سنتے ہی رہیں گے تو اسی طرح سید سلیم صاحب نے یہ کہا کہ سیکرٹیٹ کی مزیدیں کب بنے گی اور ایک خانہ مزید کب بنے گی اور ہمارے خائدین یہ نہیں پوچھا کہ مزیدیں تھوڑے کیسا یہ سوال نہیں کیا یہ کہنا سید سلیم صاحب کا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جب تک یم ایم کا نام نہیں لیتے پیٹ کا درد کم نہیں ہوتا سلیم چچا کو سید بلال سید بلال صاحب یم ایم کا نام نہیں لیتے بولے تو جب تک لکھا انہوں تاریف کرتے رہیں گے کیسی آر کی جب تک تو بولیں گے نا اگر مسجد تُٹ گئی شہید ہو گئی تو بھی خاموش بڑ جانا آباد نہیں اٹھا نا آج انہوں ویلکم بول رہے ہیں ایک اور ایک مسجد بنا کے شاندار دیتا ہوں بولے تو ویلکم بول رہے ہیں بیان کے آرہا ویلکم انہوں بنا دیتے ہیں بولے ویلکم ان کے والد محروم سلطان صلی اللہ علیہ وسی بابری مسجد کے ٹائم پی وی نر سمہ راؤ کے گھر کے باہر نکل کے اس وقت کے پرائے منسٹر کے یہ بیان دیئے تھے کہ میں نے پرائے منسٹر سے تیخن لے لیا ہے کہ بابری مسجد اسی مخام کی اوپر بنیں گی میں نے تیخن لے لیا ہے جبکہ بابری مسجد شہید ہو گئی اس کے بعد پرائے منسٹر کے گھر کے باہر بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے ڈیلیگیشن کو لے کے بولے حضرات امن و ضبط باقی رکھئے میں نے پرائے منسٹر پی وی نر سمہ راؤ صاحب سے تیخن لے لیا ہے کہ مسجد اسی مخام پہ بنے گی یاد ہوگا آپ لوگوں کو پرانے لوگوں کو ابھی نئے بچوں کو معلوم نہیں ہے کیا اسی مخام کے اوپر بابری مسجد دوبارہ بن گئی بولی آپ آج کیا ہوا اتنے سال کے بعد جب ہی چمان اللہ خان مرحوم بولے پارٹی کے اے ملے کہ آپ نے بابری مسجد کا سعودہ کر لیا جب ہی بولے انہوں نے کہ آپ یہ جو جملے استعمال کر رہے ہیں احتجاج مجھ کرو پرامن رہو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کی زبان کا ٹون بدل گیا آپ نے بابری مسجد کا سعودہ کیا ان کو کہا اس ٹیم پہ برحال آج یہ لوگ مسجد کے بارے میں بھی بولنا کے لیے ان کے معابند ہیں نخیبہ کا بھی مو بن حبیبہ کا بھی مو بن اب میں یہ پوچھ رہا ہوں ایک سمپل کوسٹن اس میں خوران شریف بھی تھی ہوگی اس میں جانی مازاں بھی ہوں گے کیا اس کو ہٹائے یا ویسے بلڈوزر پھرا دیے یہ بات نہیں کوچھ ہوں بلال صاحب یہ پوچھنا ہے نا اگر ہٹا دیے تھے ہٹا کے شہید کرے تو ان کو نہیں معلوم ہوتا ان کو نہیں بولے صاحب خوران شریفہ وغیرہ ہٹا دیے وہ اس کو شہید کر رہے ہیں کیا نخیبہ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ مسجدیں شہید ہونے والے ہیں سیکریڈٹ کی پورا ایریہ جو ہے ساف کر کے نیا پلان بن گیا ہے بولیا نہیں پتا ہے بغیر ان کو اعتماد میں لکھئے اتنا بڑا کام کر دیتا دو مسجدوں کا وہ ارے ہائی کورٹ کے اندر ایک مندر ہے پیچھے کی طرف ہے بیک سیڈ آف ہائی کورٹ جب ہائی کورٹ کا پلان بنا نظام حکومت میں اور نظام صاحب کے پاس نظام سرکار کے پاس پلان کو لایا گیا پلان رکھے پلان دیکھے اور دورہ کرنے کے لیے آئے جب چیف انجینئر نظام حکومت کا یہ بولا کہ صاحب یہاں ایک چھوٹی سی مندر ہے اس کو نکال دیں گے پورے ایریہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلان میں جو چھوٹی چھوٹی سی مندر ہے ایک اتنی مورتی رکھے بھی وہاں کوئی کجہ کر لیتے تھے صاحب اس کو ہٹا دیں گے تو نظام سرکار نے کہا کہ انصاف کا جو مندر بن رہا ہے ہائی کورٹ اس کے اندر اس ہائی کورٹ میں اس مندر کو توڑ کر یہاں پہ انصاف کا مندر بنائیں گے انصاف کے مقام کے اوپر نائنصاف ہی کریں گے وہ مندر کو ویسے رہنے دو آج پیشے کی طرف سے آئے بیک سائٹ سے آپ گئے تو بڑی بن گئے اب تو جب تو بہت چھوٹی سی تھی چھوٹی سی مورتی چھوٹی سی نظام سرکار نے چیپ انجینئر کو کہا نے رہنے دوستے اسی جگہ رہنے دو مندر کو مندر کو ہائی کورٹ کے اندر لو اتنا آلے شان ہائی کورٹ آج جو بنا ہوا ہے بنا بھی نہیں سکتے اس کے اندر آج مندر جو ہے پیشے کی طرف موجود ہے نہیں توڑے ایسے مسلمانوں کے حکومران تھے ایسا انصاف کرے آج کیسیار صاحب انہوں بڑی نظام کی تعریف کرتے ہاں اور بڑے جو ہے بڑے بڑے باتیں کرتے تم کو نہیں مالوں ہائی کورٹ کیسا بنا ہائی کورٹ کے اندر کیسا انصاف کرے تھے نظام آپ کس کے پرمیشن سے توڑے اوخاف کیے ہو اوخاف سے کچھ پرمیشن لیگل پرمیشن لیے جرمنٹن ہسپیٹل اورٹھپیٹک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایہ آپ بین الکوامی شورتیافتہ اور انامیافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورٹھپیٹک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی او ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ روم لیڈی دوکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولین سے آرہاستہ جرمنٹن اورٹھپیٹک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز آپ کیا باز